پاکستان شائنز نے ڈارون کے مقام پر بنگلہ دیش اے کو ٹاپ این ٹی ٹونٹی سریز کے میچ میں شکست دے دی ہے اور پاکستان نے کامیابی حاصل کر لی ہے اس میچ میں اگر بات کریں تو بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 141 رنز کیے اور ان کی پانچ وکٹیں گریں اس میچ میں پاکستان کی پوزیشن کسی حد تک مستحقم ہو سکتی تھی لیکن ان کے نچلے نمبروں پر بیٹنگ کرنے والے کھلاڑی محمد شمیم حسین نے 44 رنز بنائے 38 گیندے کے لیے پانچ چوکے لگایا اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھی کھلاڑی محفوظ و رحمان نے بھی 32 گیندے کے لیے 41 رنز کی شاندار اینکس کے لیے پانچ چوکے اور ایک چھکا لگایا اس سے پہلے جو صورتیال تھی بنگلہ دیش کے لیے اچھی نہیں تھی 58 رنز پر ان کی پانچ وکٹیں گر چکی تھی اور جو سیکنڈ فیس کا اینکس کا آخری دس سو ورز میں اس میں بنگلہ دیش اے نے نسبتاً بہتر کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 83 رنز کیے یعنی کہ 8 شارعہ 3 صفر کے رنز سے کھیلیں اس سے پہلے 9 شارعہ 2 ورز میں وہ صرف 58 رنز کر سکے تھے گیندوں کے برابر بھی رنز نہیں ہو رہے تھے پاکستان کے بولرز کی بات کریں تو اباس افریدی کو آج ایک بار پھر کوٹ لگی ہے اور پہلے میچ میں انہیں ڈراب کر دیا گیا تھا آج ان کا کمبیک ہوا تو آج پاکستان کے بولرز میں سب سے زیادہ رنز دینے والے بولر وہی تھے جنہوں نے چار اوورز میں صرف 8 ڈاٹ بولٹ کریں اور 37 رنز دیئے ایک وکٹ حاصل کی 9 شارعہ 2 پانچ ان کا ایکنومی ریٹ رہا اس کے ساتھ ساتھ مبصر خان نے چار اوورز میں 21 رنز دیئے اور ایک وکٹ حاصل کی محمد امنان جونئر نے 34 رنز دیئے کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے فیصل اکرم نے 3 وکٹ حاصل کی اور صرف 10 رنز دیئے شاندار بولنگ پرفارمس کا مظہرہ کیا 2 شارعہ 5 سفر ان کا ایکنومی ریٹ رہا جہانداد خان نے 34 رنز دیئے البتہ انہیں کوئی وکٹ نہ ملی آج اگر بولرز کی بات کریں تو فیصل اکرم کا دن تھا اور اگر بیٹرز کی بات کریں تو کسی اے تک محمد حارس کا دن تھا جو کہ اسے پہلے مسلسل فلاپ ہوتے آ رہے تھے آج وہ ان کا دن تھا لیکن وہ رن آؤٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ایک بار پھر وہ بڑا سکوٹ نہ کر سکے البتہ ان کے فلائنگ سٹارٹ نے پاکستان کو بہت مدد فرام کی 18 گیندے کھیلے 32 رنز کیے دو چوکے اور تین چھکے لگائے 177 کا ان کا سٹرائک ریٹ رہ سیدد افران کا قدر دیمے کھیلے 20 گیندے کھیلے 17 رنز کیے صرف ایک چوکہ لگا سکے اور یہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے اعتبار سے یقیناً بیٹنگ اچھی نہیں تھی عبدالفصی دست گیندوں پر 9 رنز کر سکے اس کے علاوہ امیر بن یوسف نے 30 گیندے کھیلے 37 رنز کیے عثمان خان نے 16 گیندے کھیلے 19 رنز کیے مبصر خان نے 5 گیندے کھیلے صرف 2 رنز کیے اور محمد ارفان خان نے 6 گیندوں پر 9 رنز اور عباس افریدی پہلی ہی گیند پر صفر پر آؤٹ ہوئے جبکہ جہانداز خان نے 7 گیندے کھیلیں 2 چوکوں سمیت 11 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے پاکستان نے مجموعی طور پر 18.5 ور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر یہ ٹارگٹ چیز کیا ہے جو کہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اچھی کامیابی ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو بیٹنگ فلاپ ہو رہی ہے مسلسل اس کا ہمیں حل تلاش کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے بولرز وہاں پرفارمنس دے رہے ہیں لیکن پاکستان کے بیٹرز مسلسل مشکلات سے دو چار ہیں اگر پاکستان ٹیم کی بات کریں تو آج کا میچ جیتنے کے باوجود وہ 80 فیصد جو پوائنٹ حاصل کر کے سب سے کامیاب ٹیم ضرور ہے لیکن بدستور دوسرے نمبر پر ہے پانچ میں سے چار میچز جیتے ہیں صرف ایک میچ میں انہیں شکست کا سامنا کیا کرنا پڑا ناظرن ٹیٹری سٹرائک جو ہے سب سے اوپر موجود ہے ان کے پاس 8 پوائنٹ ہے ان کا جونکہ نیٹ رنڈ ریٹ پاکستان سے بہتر ہے اس لیے وہ اوپر ہیں البتہ وہ پاکستان سے ایک زیاد میچ بھی کھیل چکے ہیں تو پاکستان شائنز کی آج کی کامیابی نے لگ بگ یہ بات یقینی کر دی ہے کہ وہ دوسرے مریلے کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے